السلام علیکم آج رات اور کل عید کے دن پنجاب بھر کا موسم کیسے رہے گا تازتین موسمی صورتحال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس وقت بھی وستی پنجاب پر ایک سرکولیشن موجود ہے جبکہ منسون طرف بھی وستی پنجاب تک سرک چکی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب کے مختلف وستی اور بلے علاقہ جات میں مختلف مقامات پر موسردہ سے شدید بارش کی اطلاعات موصول ہوئی محکم موسمیات پاکستان کی طرف سے ریکارڈ کی گئی بارش کی مقدار آپ سکرین پر ملائزہ فرما سکتے ہیں اگر چوبیس گھنٹے یعنی آج شام رات سے کل بودھ کے دوران پنجاب کے وستی مشرقی اور خطہ پوٹھوار سمیت بلے پنجاب میں منسون کی مزید موزردہ سے شدید بارشی متوقع ہیں آج شام رات سے بودھ 21 جولئے کے درمیان اسلام آباد راولپنڈی مری بھلوال سرکودھا جیلم پنڈ دادنہ خان خاریاں ڈسکا سیالکورٹ لہور شکرگڑ ناروال پسرور زفروال لالا موسیٰ شیخ پورا گجراد گوجرہ منڈی بہاودین گوجرہ والا حافظ آباد وزیر آباد فیصل آباد چنیور سمندرین انکانہ صاحب رینالا خورد سیوال ہڑپا نئی والا بنگلہ کسور اکارا پاک پتن جھنگ اٹھارہ ہزاریاں اور ان سے ملحقہ علاقوں میں اکثر مقامات پر موصلہ دار جبکہ بعض مقامات پر شدید بارش متوقع ہے اس کے علاوہ میاں والی بھکھر وادی سون خشاب سرگودہ تلہ گنگ چکوال پنڈی گھیب کنڈیاں بسال جنڈ کے علاقوں میں اگلے چوبز گھنٹوں کے دوران کچھ راحت ملنے کی توقع ہے پھر بھی کہیں کہیں مزید بارش کی توقع کی جا رہی ہے اس سسٹم کے آج سے کل آخری چوبز گھنٹے ہیں ابھی بھی وسطی مشرقی اور بلی پنجاب میں دور دور تک بارش کا امکان موجود ہے شدید موسمی حالات سے جگ جیون پنجاب کے اکثر علاقوں کا متاثر ہو چکا ہے مزید عید کی تیاریوں اور نماز عید کے دوران پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ بہاول نگر ملتان خانے والی رغازی خان مظفرگر بہاول پور ویہاری لودرہ رہیم یار خان راجن پور کے ازلاح میں اس سسٹم سے ابھی تک کوئی خاص حال چل نہیں ہوئی مگر اگر چوبز گھنٹوں کے درانے نزلہ میں بھی چند ایک مقامات پر بادل بننے اور بارش کے امکانات موجود ہیں تاہم دیرہ غازی خان کے مغربی علاقے جو کوئی سنیمان سے ملکہ ہیں ان میں ابھی بھی شدید بارش کا امکان موجود ہے جس میں فورٹ منرو چوٹی بارا چوٹی زیرین کے علاقے قابل ذکر ہیں جس کے سبب رود کوئیوں میں تغیانی کا خطرہ بھی موجود رہے گا آج رات اور کل وسطی و مشرقی پنجاب والے محتاط رہیں باقی ہونا وہی ہے جو پروردگار عالم چاہیں مزید آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 26 یا 27 جولائی سے ایک اور طاقتور سسٹم پنجاب کے وسطی بلائی اور مشرقی علاقوں کو متاثر کرتا نظر آ رہا ہے اس سسٹم سے جنوبی پنجاب میں بھی کچھ بارشیں ملتی نظر آ رہی ہیں جس کے بارے ہم آپ کو وقت نفر وقت نگاہ کرتے رہیں گے مزید اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی اپ ڈیٹس کے لئے اجازت دیں اللہ نیکے بان